اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں اسلام علیکم بچو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے بچو آن لائن سکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں والدین سے فون یا کمپیٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں روزانہ ایک سے دو گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ سکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں آن لائن سکول کی کوئی فیس نہیں ہے آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں ہم نے شیپز کے بارے میں پڑھنا ہے لیکن آج ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گی ہمارے یونٹ سکھ ہے جیومیٹری آج کا لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم لوگوں نے پچھلے لیکچر میں جو بھی پڑھا تھا اس کو کیا کر لیتے ہیں اس کو روائز کر لیتے ہیں اس سے لوگوں نے جو پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا وہ آپ کو کیا ہو جائے گا روائز ہو جائے گا مطلب وہ آپ کو بھولے گا نہیں ٹھیک ہے تو پیش نمبر ون فیفٹین پہ آ جائیں تو ہم نے کیا پڑھا تھا بیسک ٹو ڈی شیپز کہ بیسک ٹو ڈی شیپز کیسی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اس میں ہم نے فائف شیپز کے بارے میں پڑھا تھا اور ہم نے ایک رائم پڑھی تھی ان شیپز سے ریلیٹڈ اب میں اس کو سٹارٹ کریں ہوں وی آر ٹو ڈی شیپز وی سپریڈ آ نیت ایوریویر وی آر نیت ایوریویر وی آر نیت ایوریویر وی میک فرینڈ ایوریویر سرکل سرکل اس مائی نیم وی آر نیت ایوری وی آر نیت ایوریویر ٹھیک ہے تو اس میں ہم نے فائف شیپز کے بارے میں پڑھا جس میں فرسٹ ون ہے سرکل اوول کیرم سوری سکوئر ریکٹنگل اینڈ ٹرائنگل ٹھیک ہے اچھا بچو تو آج کا جو لیکچر ہے وہ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک ایکٹیویٹی دیتی ہیں اور اس ایکٹیویٹی میں یہ کرنا ہے کہ آپ کے اردگرد ٹھیک ہے آپ کے اردگرد آپ کے روم میں آپ کے گھر میں جہاں کہیں بھی آپ کے پاس ان شیپز میں جو بھی چیز جو بھی اوبجیکٹ سے موجود ہیں ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کے نام لکھ کے لے کے آنے ٹھیک ہے اور یہ بھی بتانا ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ کون سی شیپ میں ہے سرکل میں ہے اوول میں ہے سکوئر میں ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کی ایکٹیویٹی ہے یہ آپ نے لازمی کرنی ہے ٹھیک ہے تو پیش نمبر ون سسٹین پہ آ جائیں اچھا اب اس میں ہم سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اوہ سوری آن مائی برث ڈیو ٹھیک ہے میری سالگیرہ پر فادر براؤڈ آ باکس آف بسکٹس ٹھیک ہے میرے ابو یا میرے والد صاحب بسکٹس کا ایک باکس لے آئے ایک ڈبا لے آئے ٹھیک ہے دیئر ور بسکٹس آف ڈیفرنٹ شیپز انٹ اس میں مختلف قسم مختلف شکلوں کے بسکٹس تھے یا مختلف ڈیفرنٹ شیپز کے بسکٹس تھے ور کا مطلب ہوتا ہے تھے اور براؤڈ کا مطلب ہوتا ہے لے آنا ٹھیک ہے لیٹس آئیڈنٹیفائی دا ڈیفرنٹ شیپز با لکنگ ایٹ ڈیز بسکٹس ٹھیک ہے کہ یہ جو بسکٹس ہیں ان بسکٹس کی طرف دیکھ کہ ہم مختلف شیپز کا بتاتے ہیں ٹھیک ہے آئیڈنٹیفائی کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کو آئیڈنٹیفائی کا کیا مطلب ہوتا ہے پہچاننا اور بتانا ٹھیک ہے ایکسپلین کرنا اچھا یہ ہے سامنے بسکٹس ٹھیک ہے یہ بسکٹس ہیں آپ کے سامنے یہ جو فرسٹ ون ہے یہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا یہ والا ٹھیک ہے یہ جو بسکٹ ہے یہ کونسی شیپ میں ہے اوول شیپ میں ہے ٹھیک ہے یہ اوول شیپ میں ہے جبکہ یہ جو بسکٹ ہے یہ کونسی شیپ میں ہے سرکل میں ہے ٹھیک ہے یہ سرکل میں ہے اچھا اس کے علاوہ یہ جو بسکٹ ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کون سی شیپ میں ہے ٹرائنگل میں ہے ٹھیک ہے ٹرائنگل میں ہے یہ جو بسکٹ ہے یہ کون سی شیپ میں ہے یہ ہے سکوئر میں ٹھیک ہے اور یہ جو بسکٹ ہے یہ کون سی شیپ میں ہے یہ ہے ریکٹنگل میں ٹھیک ہے یہ ریکٹنگل میں یہ اوول شیپ میں ہے یہ سرکل ٹرائنگل سکوئر اور ریکٹنگل ٹھیک ہے اچھا اب یہ یہاں پہ کیا لکھا ہے rectangle یہ اس نے کون سا بسکٹ اٹھایا یہ والا بسکٹ اس نے اٹھایا جو کہ کون سی شیپ میں ہے rectangle i have a rectangle shaped biscuit یہ کیا کہہ رہا ہے کہ میرے پاس rectangle shaped biscuit ہے it has four corners and four sides اس کے چار کونے ہیں اور چار sides ہیں corners کا کیا مطلب ہوتا ہے کونے rectangle جو ہوتا ہے rectangle جو ہوتا ہے اس کی four sides ہوتی ہیں اور four corners بھی ہوتے ہیں اب یہ دیکھیں four sides ایک side یہ ہوگی دوسری یہ ہوگی تیسری یہ ہوگی اور چوتھی یہ ہوگی اور کونے one two three four یہ ہمارے پاس دیکھیں یہ color box ہے یہ بھی کون سی شیپ میں ہے rectangle میں ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ٹی وی سکرین ہے یہ جو LED آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بھی کون سی شیپ میں ہے یہ بھی rectangle shape میں ہے ٹھیک ہے تو rectangle shape کے بارے میں ہم نے کیا پڑا کہ اس کے four corners ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور four sides ہوتی ہیں چار کونے ہوتے ہیں اور چار ہی کیا ہوتی ہیں اس کی sides بھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے complete the picture by joining the dots and color all the rectangle اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس picture کو کس طرح سے ہم نے کیا کرنا ہے complete کرنا ہے کہ یہ جو ہمیں dots تھی ہیں سب سے پہلے ہم نے ان کو join کرنا ہے مطلب ملانا ہے joining کا مطلب ہوتا ہے ملانا and color all the rectangles اور اس میں جو بھی rectangles ہیں ہم نے ان کو color کرنا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے یہ دیکھیں یہ اس کو ہم کیا کریں گے اس طرح سے ہم اس کو ملائیں گے ٹھیک ہے یہ ملانے کے بعد ہم نے اس میں color کرنا ہے ٹھیک ہے پھر ہم اس کو یہ جو dots ہیں ہم نے ان کو اس طرح سے ملائیا ٹھیک ہے اس طرح سے ہم نے ان کو کیا کرنا ہے join کرنا ہے ٹھیک ہے اب last ہمارے پاس یہ ہے sorry یہ last نہیں ہے اس کے علاوہ اور بھی ہیں جن کو ہم نے join کرنا ہے ویسے joining کا کیا مطلب ہوتا ہے ملانا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ یہ ہم نے ان کو ان dots کو کیا کر لیا ہے join کر لیا ہے اور یہ جو dots ہیں ٹھیک ہے جن کو ہم join کر رہی ہیں ہمیں کونسی shape میں آ رہے ہیں یہ rectangle ٹھیک ہے یہ rectangle shape میں کیا کر رہے ہیں آ رہے ہیں یہ دیکھیں کونسی shape میں ہے rectangle shape میں ہے تو اس کی سمجھ آ گئے کہ کس طرح سے یہ جو dots ہیں ان کو ہم نے join کرنا ہے ان کو ملانا ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے color کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو color کرنے سے پہلے ایک ہم سے یہاں سے پوچھا گئے تو ہمارے نیشنل فلیک کی جو جو ہمارا کومی پرچم ہے کومی جنڈا ہے اس کی شیپ کونسی ہے ریکٹنگل ٹھیک ہے آپ کبھی دیکھنا اس کی کونسی شیپ ہے ریکٹنگل شیپ ہوتی ہے ٹھیک ہے کونسی شیپ ہوتی ہے ریکٹنگل شیپ ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا بچو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے یہ جو ڈوٹس ملائیں اس میں ہم نے کلر کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ لیں کہ ہم نے اس میں کلر کس طرح سے کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم لوگوں نے کتنی شیپ پڑی ہیں ٹوٹس ملائیں فائیو شیپ پڑی ہیں ٹھیک ہے جس میں ہمارے پاس سب سے پہلی شیپ کونسی ہم نے پڑی تھی سرکل ٹھیک ہے سی آئی آر سی ایل ای سرکل سیکنڈ ہمارے پاس تھی اوول شیپ ٹھیک ہے کونسی شیپ تھی اوول اوول کے بات ہمارے پاس تھی سکوئر ٹھیک ہے کونسی شیپ تھی سکوئر تھی سکوئر کے بات ہمارے پاس کونسی تھی ریکٹنگل ہاں ریکٹنگل ٹھیک ہے سکوئر کے بات ہمارے پاس کونسی شیپ تھی ریکٹنگل شیپ تھی ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کونسی شیپ تھی ٹرائنگل ٹھیک ہے تو فائیف ہم نے ہماری شیپز ہیں جن کے بارے میں ہم نے کیا کیا ہے ہم نے پڑا ہے آپ کو جو بھی کلرز آپ کے فیورٹ ہیں آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے ایک اور چیز دیکھنی ہے یہ جو ہم نے شیپز کے بارے میں پڑا جو میں نے آپ کو ایکٹیویٹی دی ہے آپ نے لازمی کرنی ہے اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کے گھر میں آپ کے روم میں جو بھی چیزیں موجود ہیں چاہے وہ سرکل میں ہیں چاہے وہ اوول میں ہیں ریکٹنگل میں ہیں یا ٹرائنگل میں ہیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ان کے نیم لکھنے اور نیم لکھنے کے بعد آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ یہ جو آپ کے پاس آپ نے جن چیزوں کے نیم لکھیں جن کو آپ کی آپ کو جن چیزوں کی شیپ کی سمجھ آئی ہے جن کے آپ نے نیم لکھیں آپ نے یہ بھی ایڈنٹیفائی کرنا ہے کہ وہ کون سی شیپ میں آیا کہ وہ سرکل میں ہیں یا اوول میں ہیں یا ٹرائنگل میں ہیں یا سکوئر میں ہیں یا اس کے علاوہ ریکٹنگل میں ہیں تو یہ جس طرح سے میں کلر کر رہی ہوں اس طرح سے آپ نے بھی ایسے ہی کلر کرنے ہیں اس میں جو ہمارے پاس ٹرائنگل ریکٹنگل تھے ان کو ہم نے کیا کیا ان سب کو ہم نے ان ڈوٹس کو ہم نے جوائن کر کے ملا کے ہم لوگوں نے کیا بنا لیا ہم لوگوں نے ریکٹنگل بنا لیا ٹھیک ہے تو یہ جو ہے یہ جیومیٹری یہ بہت ہی ایزی ہے یہ یونٹ ٹھیک ہے آپ نے بلکل بھی کنفیوز نہیں ہونا بہت ہی انٹرسٹنگ ہے ٹھیک ہے آپ نے بلکہ جو آپ نے کرنا ہے کہ اپنے اردگرد جو بھی چیزیں ٹھیک ہے جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کو جو بھی چیزیں نظر آتی ہیں ٹھیک ہے ان کی جو بھی شیپس ہو گئے رہے ہیں آپ نے بلکہ ان کو نوٹ کرنا ہے اب کہ وہ کونسی شیپس ہیں اور وہ جو چیزیں ہیں ٹھیک ہے ان کے اپنے نام بھی لکھنے اور شیپس کے نام بھی لکھنے ٹھیک ہے جیسے ہمیں اوبل شیپ میں کس چیز کی اگزیمپل دی تھی ایک کی دی تھی سرکل میں ہمیں کس چیز کی اگزیمپل دی تھی ویل کی اگزیمپل دی تھی ٹھیک ہے ٹرائنگل میں ہمیں کس چیز کی اگزیمپل دی تھی سنیک کی ٹریکٹینگل میں ڈوڑ کی ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ نے کلر کرنا ہے ٹھیک ہے یہ منی کلر اس لیے آپ کو کر کے بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ جائے جائے کہ آپ نے کلر کرنی کرنا کس طرح سے ٹھیک ہے تو ریکٹینگل کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا کہ ریکٹینگل شیپ جو ریکٹینگل شیپ ہوتی اس کی فور کارنرز ہوتے ہیں اور اس کی فور سائیڈز ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب پیج نمبر ون سیونٹین پہ آ جائیں اچھا وات از در ڈیفرنس بیٹوین اریکٹینگل انڈ سکوئر ٹھیک ہے ریکٹینگل اور سکوئر کے درمیان کیا فرق ہے ٹھیک ہے تو ریکٹینگل کی بھی فور سائیڈز ہوتی ہیں اور فور کارنرز ہوتے ہیں اور سکوئر کا جیسا کہ یہاں پہ لکھا ہے اس کی بھی فور کارنرز اور فور سائیڈز ہوتی ہیں لیکن ایک اور چیز ہم نے پڑی تھی یہ دیکھیں یہ سکوئر میں یہاں پہ کیا لکھا تھا کہ میری جو چار سائیڈز وہ کیا ہیں سیم ہیں جبکہ جو ریکٹینگل ہوتا ہے اس کی فور سائیڈز جو ہوتی ہیں وہ سیم نہیں ہوتی اس کی جو فور سائیڈز ہوتی ہیں سکوئر کی وہ سیم ہوتی ہیں جبکہ ریکٹینگل کی فور سائیڈز کی ہوتی ہیں وہ سیم نہیں ہوتی تو یہی ان دونوں کے درمیان مین ڈیفرنس ہے بڑا فرق ہے کہ جو ریکٹینگل ہے اس کی جو فور سائیڈز اور جو corners ہوتے ہیں وہ same نہیں ہوتے جبکہ جو square ہے اس کی four sides کیا ہوتی ہیں same ہوتی ہیں اب یہاں پہ square کے بارے میں لکھا ہے کہ I have a square shaped biscuit کہ کیا کہہ رہا ہے کہ میرے پاس square shaped کیا ہے biscuit ہے کیا ہے میرے پاس square shaped biscuit ہے it has four corners and four sides اور اس کے کیا ہیں four corners اور four sides ہیں یہ دیکھیں یہ square shaped biscuit ہے اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے یہ square ہے اور یہ button ہے جو کس shape میں ہے square shape میں ہے اس کے علاوہ یہ کیا ہے یہ ludo board ہے جس پہ ہم ludo کھیلتے ہیں یہ کونسی shape ہے اس کی بھی square shape ہے یہ بھی ہمیں کونسی shape میں ہے یہ square shape میں ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے help the turtles to reach the pond by coloring the squares only ہم نے یہ جو turtle ہے یہ جو turtle ice ہے کچھو ہے اس کی help کرنی ہے ہم نے صرف یہ جو squiors ہیں ان کو کیا کرنا ہے color کرنا ہے تاکہ یہ اس totalibe تک پہنچ سکے پ remaing کا کیا مطلب ہوتا ہے totalibe نعم طناب تاکہ اس تالاب تک کیا کر سکے پہنچ سکے تھ� اب ہم نے ان squares کو کیا کرنا ہے color کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم سب سے پہلے اس کو color کریں گے تاکہ یہ اپنے گھر تک پہنچ سکے یہ سکوئر ہے اور آپ نے سکوئر اور ریکٹینگل میں یہ یاد رکھنا ہے یہ چیز آپ نے ان کا فرق یاد رکھنا ہے جو سکوئر ہوتا ہے جس کی فور سائٹس ہمیشہ کیا ہوتی ہیں سیم ہوتی ہیں ایک ہی جیسی ہوتی ہیں برابر ہوتی ہیں جبکہ جو ریکٹینگل ہے اس کی بھی فور سائٹس ہوتی ہیں لیکن وہ سیم نہیں ہوتی ٹھیک ہے لیکن وہ کیا ہوتی ہیں سیم نہیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ نے کیا کرنی ہے آپ نے یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے سکوئر اور ریکٹینگل کا یہ ڈیفرنس آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے بچو تو یہ جو ہے یہ ٹرٹل ہے یہ جو ٹرٹائز ہے یہ جو کچھو ہے اس کو ہمیں تالاب تک جہاں پہ اس کی جگہ ہے پہنچانے میں ہم نے اس کی کیا کرنی ہے مدد کرنی ہے ٹھیک ہے تاکہ یہ اپنے گھر تک کیا کر سکے پہنچ سکے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے صرف سکوئرز میں کلر کرنا ہے ٹھیک ہے جو سکوئر ہے ٹھیک ہے جو سکوئر شیپ ہے اس میں ہم نے کلر کرنی ہے باقی دیکھیں یہاں پہ اور کون سی شیپ باقی یہاں پہ سرکل بھی دیا ہے ٹھیک ہے تھوڑی پہلے اس کو کریں گے سرکل بھی دیا ہے سرکل کے علاوہ باقی یہاں پہ ٹرائنگل بھی دیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ریکٹینگل بھی دیا ہے لیکن یہاں پہ اوپر ہم سے کیا کہا گیا ہے کہ ہم نے صرف کیا کرنا ہے سکوئر جو باکسز ہیں ٹھیک ہے جو سکوئر ہیں شیپ میں ہم نے صرف ان کو کیا کرنا ہے کلر کرنا ہے ٹھیک ہے تاکہ یہ جو ٹرٹل ہے یہ جو ٹرٹائز ہے یہ اپنے تالاب تک پہنچ سکے ٹھیک ہے بچو اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں ڈیفرنٹ کلرز بھی کر سکتے ہیں اپنے فیورٹ کلرز ٹھیک ہے لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ کوئی ایک کلر بھی کر سکتے ہیں تو ٹوڈی شیپز کی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ بیسکلی ٹوڈی شیپز کیا ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح سے آپ نے یہاں سے یوں کر کے کلر کرنا ہے اس باکس میں پھر اس میں پھر اس میں پھر اس میں تاکہ یہ اپنے گھر تک پہنچ سکے ٹھیک ہے تو آج کے لیکچر میں اتنا ہی ہے انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم لوگ شیپز کے بارے میں اور اچھے سے پڑھ لیں گے ٹھیک ہے ڈیٹیل میں پڑھیں گے باقی ہم لوگ اوول ریکٹینگل اور ٹرائنگل کے بارے میں پڑھیں گے تو آج کے لیکچر میں اتنا ہی ہے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اس میں ہم لوگ نے کس کے بارے میں پڑھنا ہے سرکل کے بارے میں پڑھنا ہے ٹھیک ہے اور اوول کے بارے میں تو یونٹ ہمارا یونٹ سکس ہے یہ اس بک کا لاسٹ یونٹ ہے جیومیٹری ٹھیک ہے تو آج کا لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم لوگ لوگوں نے پریویس لیکچر میں جو بھی پڑھا تھا اس کو کیا کر لیتے ہیں ریوائز کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو پیج نمبر وان سسٹین پہ آجائے اچھا آن می برث ڈے می فادر بروڈ آ باکس آ بسکٹس ٹھیک ہے میری سالگیرہ پر میرے والد میرے لیے بسکٹس کا ڈبا لے آئے دیر ور بسکٹس آف ڈیفرنٹ شیپ ایٹھیک ہے اس میں مختلف شیپس کے بسکٹس تھے ان بسکٹس کو دیکھ کے ہم مختلف شیپس کا بتاتے ہیں ٹھیک ہے جیسے یہ بسکٹس ہیں ٹھیک ہے جس میں یہ جو ہے یہ اوول شیپ میں ہے یہ سرکل میں ہے یہ ٹرائنگل میں ہے یہ سکوئر میں ہے اور یہ ہے ریکٹینگل میں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم لوگ کس کے بارے میں پڑھیں گے ریکٹینگل کے بارے میں اس نے جو بسکٹ اٹھایا یہ کون سی شیپ میں ہے ریکٹینگل میں ہے یہ کیا کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ریکٹینگل شیپ بسکٹ ہے جس کے چار کونے اور چار سائٹس ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ریکٹینگل شیپ میں یہ بسکٹ ہے ٹھیک ہے یہ جو کلر باکس ہے یہ بھی ریکٹینگل شیپ میں ہے یہ جو LED ہے TV سکرین ہے یہ بھی TV ہے یہ بھی ریکٹینگل شیپ میں ہے ٹھیک ہے یہ پکچر complete a picture by joining the dots and color all the rectangles ٹھیک ہے یہ جو ہمارے پاس یہ picture ہے ٹھیک ہے اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس میں ہم نے ان dots کو join کرنا ہے اور تمام rectangles میں ہم نے color کرنا ہے ٹھیک ہے صرف rectangles میں ہم نے color کرنا ہے لیکن میں نے اس پوری picture میں color کیا ٹھیک ہے تاکہ آپ کو اچھے سے اندازہ ہو سکے کہ آپ نے color کس طرح سے کرنا ہے لیکن یہاں پہ ہمارے پاس جو rectangles ہیں ٹھیک ہے اس میں first یہ والا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرا یہ ہے ٹھیک ہے پھر یہ دو rectangles ہیں پھر اس کے بعد یہ اور اس میں 3 rectangles ہیں ٹھیک ہے ہم نے صرف اس میں color کرنا تھا میں لکھ پی رہی ہوں یہ ہے 1 ٹھیک ہے یہ 2 3 4 5 6 7 8 ٹھیک ہے تو اس picture میں ہمارے پاس total کتنے rectangles ہیں 8 ٹھیک ہے ٹھیک ہے 8 rectangles ہیں rectangles ٹ-A-N-G-L-E-S ٹھیک ہے لیکن میں اس پوری picture میں color کی ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ آپ نے color کرنا کس طرح سے ٹھیک ہے and what is the shape of on national shape rectangle shaped ٹھیک ہے ہمارا national flag shape rectangle rectangle shaped national flag ٹھیک ہے page number 17 پہ آ جائیں what is the difference between rectangle and square ھیک بچھو جو main difference is rectangle and square is rectangle rectangle is four corners and four sides and square is four corners four sides ہوتی ہیں لیکن square is 4 sides برابر ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور four corners بھی برابر ہوتی ہیں جبکہ rectangle is four sides same نہیں ہوتی ایک جیسی نہیں ہوتی ٹھیک ہے یہ difference ہے square بھٹی سکوئر کے بارے میں بتا رہے کہ i have square shape biscuit کے میرے پاس square shape biscuit ہے it has four corners and four sides ٹھیک ہے اس کی four corners ہیں اور four sides ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد help to reach the point by cutting the squares only ٹھیک ہے اس میں ہم نے help کرنی ہے تاکہ اس پون تک پون سکے تالاب تک پون سکے ٹھیک ہے اور اس میں صرف squares کو color کی ہے وہ یہاں سے یوں بھی اور یہاں سے یوں ڈائریکٹ بھی آ سکتے ٹھیک ہے پیج نمبر آج آج آئے آج ہم پڑھیں گے ٹھیک ہے پیج نمبر یہ 118 ہے آج ہم پڑھیں گے circle کے بارے میں ٹھیک ہے کس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے circle کے بارے میں پڑھیں اچھا i have a circle shape biscuit it has zero corners and zero sides ٹھیک ہے جو circle ہوتا ہے اس کی نہ ہی کوئی بسکٹ ہے ٹھیک ہے جس کو یہ یہ بڑھا کر کہ سرکل ہوتا کس طرح سے ہے یہ آپ نظر آرہی ہے یہ کون shape میں ہے circle میں ہے اور یہ pizza یہ کون shape میں ہے یہ circle میں ہے اچھا ہم کیا کرنا ہے color all the circles in the picture below ٹھیک ہے یہ نیچے یہاں پہ ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے صرف circle میں color کر نا ہے ٹھیک ہے تو جو first circle ہے وہ یہ ہے پہ پہ ہے یہ ہمیں جو picture دی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ صرف circle ہیں ہم نے color کر نا ہے بچو باقی جو ہم لوگ نے rectangle پڑھا تھا اس میں جو ہے یہ ہم لوگ صرف circle ہیں ہم اس میں color کر ہے یہ جو gold shape میں آپ کو نظر آ رہا ہے circle کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا circle round and round 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 and round circle round circle علاوہ square وہ اس کی four corners ہوتے ہیں اور four sides ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور rectangle کے four corners ہیں اور four sides ہیں لیکن rectangle اور square میں کیا difference ہے کہ rectangle جو ہوتا ہے اس کی جو sides ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ کیا ہوتی ہیں سیم نہیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے ایک جیسی نہیں ہوتی مختلف ہوتی جب ہم لوگ نے square کے بارے میں کیا پڑھا تھا کہ اس کی جو four sides ہوتی ہیں وہ بلکل کیا ہوتی ہیں سیم ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس one two three four five shape ہیں لیکن ان میں circle کون سا ہے یہ ٹھیک ہے ان میں circle کون سا ہے یہ والا ہے یہ circle ہے باقی یہ کون سا shape ہے یہ square ہے یہ triangle ہے اور یہ rectangle ہے یہ کون سا shape ہے ہمارے پاس یہ rectangle ہے اور یہ ہمارے پاس oval shape ہے یہ oval shape ہے یہ بھی ہمارے پاس rectangle shape ہے ٹھیک ہے یہ بھی کون سی ہے rectangle shape ہے تو آپ کو سمجھ جائیے کہ اس picture میں ہمارے پاس کتنے circles تھے اس picture میں ہمارے پاس total one two three four یہ دیکھیں one two three four five six seven seven ہمارے پاس circles خوص ہے color کر لیا ہے ڈی number one nineteen پہ آجائیں 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 ہم نے ریکٹینگل اور سکوئر کے بارے میں پڑھا تو اس کی four corners ہوتے ہیں جبکہ یہ جو oval اور circle ہے اس میں zero sides ہیں اور zero ہی corners ہیں سرکل کے بھی اور oval کے بھی یہ دیکھیں یہ oval شیپ ہے یہ mirror یہ بھی oval شیپ کا ہے یہ balloon یہ بھی oval شیپ کا color the کلر کرنا اور بتانا ہے کتنے oval ہیں یہ پہ سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس بنی کو color کرتے ہیں پھر ہم بتائیں گے یہ جس میں میں کلر کر رہی ہوں یہ oval شیپ ہے یہ بھی oval شیپ ہے اور دوسری oval شیپ یہ ہے ٹھیک ہے یہ ہوگی two oval شیپ ہمارے پاس ٹھیک ہے اس کے علاوہ اب ہم نے دیکھ ہے کہ ہمارے پاس کتنی oval شیپ ہیں دیکھیں یہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو پورا بنی ہے یہ بنا ہی oval شیپ میں ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کو جو بھی آپ لوگوں کا favorite color ہے آپ وہ اس میں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ color میں اس لئے آپ کو بار بار بتاتی ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آپ نے color کرنا کس طرح سے ہے ٹھیک ہے تو آپ کا جو بھی favorite color ہوگا آپ وہ کر سکتے ہیں اچھا اب یہاں پہ ہم لوگ کرتے ہیں orange color ٹھیک ہے یہ کون سا color ہے یہ orange color ٹھیک ہے اچھا بجو تو یہاں پہ آپ نے oval shape بھی ساتھ ساتھ دونی ہے ٹھیک ہے color کرتے وے آپ نے یہ بھی دیکھنا کہ آیا اس میں oval shape کون سی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اس میں کتنی oval shape ہیں مطلب یہاں پہ ہمارے پاس کتنے oval ہیں ٹھیک ہے کتنے oval ہیں آپ نے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پہ ہم نے وہ جو دو میں نے اس کے جو ایرز تھے کان تھے اس میں میں نے جو کیا وہ بھی oval shape میں تھا ٹھیک ہے یہ بھی oval shape ہے ٹھیک ہے یہ بھی oval shape ہے ٹھیک ہے اور جو اس کے ہاتھ میں یہ carrot ہے ٹھیک ہے گاجر ہے یہ بھی oval shape میں ہی ہے ٹھیک ہے یہ oval shape میں ہی ہے ٹھیک ہے اچھا بچو تو آپ کو سمجھ آئی ہے کہ اس picture میں کتنے ovals ہیں تو اس picture میں ہمارے پاس کتنے ovals ہیں اب ہم نے ان کو کیا کرنا کہ 1 ٹھیک ہے 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 یہ دیکھیں یہ oval shape 8 ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے پاس کتنی ہے 8 8 8 ovals ہیں ٹھیک ہے بچو تو اس کی آپ کو سمجھ آئی ہے کہ oval shape کیسی ہوتی ہے اس کے zero corners ہوتے ہیں اور zero sides ہوتی ہیں اور جو circle ہوتا ہے ہمارے پاس اس کے zero corners ہیں اور zero sides ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم نے square کے بارے میں پڑھا تو square four ہی sides ہیں ٹھیک ہے اچھ بچو تو آگے باقی ہم لوگ نے triangle کے بارے میں پڑھنا ہے لیکن وہ پڑھنے سے پہلے آپ لوگ یہ rhyme میں read کر رہی سرکل راؤنٹ ہوتا ہے اور اوول یہ دیکھیں یہ اس شیپ میں ہوتا ہے اوول اور سرکل سیم نہیں ہوتے بے شک اوول کی بھی زیرو کارنرز ہیں سرکل کے بھی زیرو کارنرز ہیں لیکن یہ دونوں سیم نہیں ہیں اس کے بعد سکوئر اور ریکٹینگل ہے سکوئر کے بھی فور کارنرز اور فور سائٹس ہیں ریکٹینگل کے بھی فور کارنرز اور فور سائٹس ہیں لیکن یہ دونوں سین نہیں ہیں ٹھیک ہے ٹرائنگل جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اس کے جسٹ ہمارے پاس تھری سائٹس ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے ان سائٹس کو دیکھتے ہوئے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس سکوئر ہے یہ اوول ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس سرکل ہے ٹھیک ہے تو آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے ٹھیک ہے ان شیپس کو پڑھتے ہوئے کہ کس طرح سے یہ جو شیپس ہیں ٹھیک ہے سرکل کی کتنی سائٹس ہیں اوول کی کتنی سائٹس ہیں سکوئر کی کتنی سائٹس ہیں اور ریکٹنگل کی کتنی سائٹس ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ابھی ہم نے ڈیٹیل میں ریکٹنگل سکوئر اوول اور سرکل کے بارے میں پڑھا ٹھیک ہے آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جو اوول ہوتا ہے اس کی بھی زیرو کورنرز اور زیرو سائٹس ہیں اور سرکل کے بھی زیرو کورنرز اور زیرو سائٹس ہیں لیکن اوول اور سرکل جو ہوتے ہیں وہ سیم نہیں ہے اسی طرح سے جو سکوئر ہے سکوئر اور ریکٹنگل کی فور سائٹس اور فور کورنرز ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود سکوئر اور جو ریکٹنگل ہے وہ کیا ہوتے ہیں وہ سیم نہیں ہوتے تو آپ نے یہ چیزیں بھی اپنے ذہن میں بٹھانی ہیں آپ نے ان شیپس کو مکس نہیں کرنا تو آج کے لیکچر میں اتنا ہی ہے انشاءاللہ ہم لوگ ٹرائنگل کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے تو آج کے لئے اتنا ہی ہے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ